بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانا رکھلا فرائی کے ساتھ میں ہم افتقار قادمی ستمگر سپٹمبر کا آخری روز اس کا آخری بڑا حملہ سپٹمبر کیا چھوڑ کے جا رہا ہے اکتوبر کیا لے کر آ رہا ہے یہ ہے ہماری ٹام سٹوری سپریم پورٹ میں ایک بڑا کیس جس میں آج کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے جو موجودہ سیاسی حالات میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے بڑا ٹویسٹ لا سکتا ہے اور کچھ لوگ انقلاب لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ان کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ آج نئے ڈی ڈی آئی سائی بھی اپنا عدد سمال رہے ہیں تو نیا ڈی ڈی آئی سائی آئے گا تو انقلاب کس طرف جائے گا اس کے علاوہ خان کا آخری سولدکار جنیل بھی حبروں کی زد میں ہے کہ اس کی بھی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے آن کے ایک بڑے کھلاڑی نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اب وہ گدار ہے یا بڑا کھلاڑی اور گڑھاپور نے یہ کہا ہے کہ ایک گولی کے جواب میں وہ دس گولی چلائیں گے مولانا فضل الرمان چکے پہ چکا مار رہے ہیں اور دو حکومتوں کو زلیل کر رہے ہیں لیکن حکومتیں ان کے ترلے منتے کرتی پھر رہی ہیں معاملہ آئینی ترہویم کا ہے جس نے مولانا فضل الرمان کی پتنگ کو آسمان کی بلندگیوں پر پہنچا دیا ہے اگر دور کٹ گئی تو مولانا کی پتنگ کہاں جائے گی اور اگر مولانا نے پتنگ اتارنے کی کوشش کی تو اس پتنگ کو اتارنے میں ایک عرصہ نکل جائے گا شاید پوری عمر گدر جائے اور پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ جائے گا سب سے پہلے آپ کو دو جنرلوں کے حوالے سے خبر دیتے ہیں بلکہ تین جنرلوں کی خبر ہے تو جن تین جنرلوں کی میں آپ کو خبر دینے لگاؤں ان میں سب سے پہلے ہے جنرل ندیم انجم جو کہ آج ریٹائر ہو جائیں گے ان کا اہد ختم ہو جائے گا تحریک انصاف کے نزدیک وہ ایک متنازہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں لیکن محبت وطن پاکستانیوں کے نظر میں وہ ایک ماندار اور ایک شاندار افسر کے روب میں رخصت ہوں گے اگر آپ جنرل فیض عمید کا بطور ڈی ڈی آئی ایس آئی دور دیکھیں اور اس کے بعد جنرل ندیم انجم کا بحیثیت ڈی ڈی آئی ایس آئی دور دیکھیں اور اس کو کمپیر کریں تو آپ خود ہی کہہ اٹھیں گے کہ فرق صاف ظاہر ہے زمین آسمان کا فرق ہے جنرل فیض عمید اپنی خواہشوں کے جال میں الجے ہوئے تھے اور اس قدر الجے ہوئے تھے کہ انہوں نے نہ پاکستان کی سالمیت کو دیکھا نہ پاکستان کی سیاست کو نہ محشت کو نہ پاکستان کے مستقبل کو دیکھا اور اس سب کو انہوں نے اپنے بورڈ کی ٹھوکر میں رکھ لیا وہ مترکل انان جنرل کے روح میں سامنے آئے اور پاکستان کی سیاست اور ادلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوئے عمران حر کو اقتدار میں لے کر آئے اور خود پیوٹر مارڈل کے پیشے پڑے رہے کہ اس کے تحت وہ آرمی جی بنے اور اس کے بعد تاہیات اس ملک کی باغ دور سنبھالے بنیادی طور پر جنرل فیض عمید ایک ذہین فوجی افسر تھے جنہوں نے اپنی ذہانت کو مصمت انداز میں استعمال کرنے کی بجائے اپنی ذاتی خواہشات کے تابع کر لیا فیض عمید نے ذاتی آرمی بنائی لوگوں سے مال اتہایا ان سے زمینیں اتہائیں قبضے کیے بلیک میل کیا ان سے فوج کے نام پر پند حاصل کیے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں پاکستان کی سیاست میں پوری طرح ان رہے اور آج وہ کونٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں میں بہت زیادہ ڈیل میں نہیں جاؤں گا فیض عمید کی حصیٰ سب کو معلوم ہے ان کے خلاف آج ایک سے بڑھ کر ایک گواہی موجود ہے اور گواہوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے ایک جو تازہ خبر ہے وہ ہے سابق ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا کے حوالے سے کہ وہ بھی جنرل فیض عمید کے خلاف گواہ بن چکے ہیں اور انہوں نے یہ اطراف کیا ہے کہ انہوں نے فروری دوہر چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے جو دعویٰ کیا تھا کہ ان پر دواو ڈال کر راول پنڈی کی کچھ نشستوں پر تحریکن صاحب کے امیدواروں کو ہروایا گیا اور مدد مقابل امیدواروں کو جتوایا گیا یہ دعویٰ یا یہ کلیم انہوں نے جنرل فیض عمید کے کہنے پر کیا تھا تو اس لئے کہتے ہیں کامیابی کے سو باپ ہوتے ہیں لیکن نکامی کا ایک بھی باپ نہیں ہوتا تو اب وہ جو جنرل فیض عمید نے کیا وہ بھی ان پر پڑے گا جو انہوں نے نہیں کیا وہ تو ان پر لازمی پڑے گا تو فوج کے جس جنرل نے انہیں گرفتار کیا ان کا نام ہے جنرل آسم ملک جو جنرل جی ایم ملک کے سافزادے ہیں تعلق فوجی خاندان سے پروفیشنل سالڈر ہیں اور آج سے وہ جنرل لدی منجم کی جگہ پر ڈیڈی آئی ایس آئی بن جائیں گے جنہوں نے اپنے احد میں بڑے بڑے کام کیا ہے جنرل دی منجم کا جو احد ہے اس میں آپ کو نہ زمینوں پر قبضے ملتے ہیں نہ ڈی ایچ اے کی ایکسٹینشن ملتی ہے نہ آپ کو لوگوں کو بلیک ملک کرنے کی کوئی خبر سامنے آتی ہے اب وہ ٹائر ہوں گے تو شاید کوئی اقدہ کھلے لیکن بحیثیت فوجی افسر انہوں نے بحیثیت ڈیڈی آئی ایس آئی انہوں نے بڑا زبردست دور گزارا ہے اور سب سے عام انہوں نے نو مئی کے واقعات کے بعد جو فوج کی ایک پوزشن ہے اس پر انہوں نے جنرل آسم منیر کا پورا ساتھ دیا اور کھڑے رہے اور فوج پچھلے ایک سال سے اس معاملے میں اپنے موقع پر یکسو نظر آتی ہے تو اس کی بڑی وجہ ڈیڈی آئی ایس آئی کا اس معاملے میں یکسو ہونا اور سٹرینڈ لینا ہے اہم بات یہ ہے کہ جنرل ندی منجم نے دو آرمی چیف کے ساتھ کام کیا ہے اس سے پہلے جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے تو انہوں نے ان کو ڈیڈی آئی سہی لگایا تھا لیکن اس کے بعد آنے والے آرمی چیف جنرل آسم ملک کا بھی انہوں نے بحیثیت پروفیشنرل فوجی پورا ساتھ دیا اور جنرل باجوہ کے دور میں ہی انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ بحیثیت سپائی چیف اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کریں گے اور اپنی شخصیت کو مقفی رکھیں گے تو وہ دنیا کو کہیں بھی لائم لیٹ پر نظر نہیں آئے ماں سوائے ایک آدھ موقع پہ جو کہ بڑا ریئر تھا ارشد شریف والا واقعہ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو کسی بھی جگہ پر شو آف نہیں کیا کمپریٹیو لی جنرل فیض امید جنہوں نے امریکل فوج کے کابل سے نکل جانے کے بعد وہاں پر چائے پیتے ہوئے ایک تصویر بنوائی اس کا کریڈن لینے کی کوشش کی جنرل آسم ملک کے آنے کے بعد اس حوالے سے راوی چینی چین لکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ فوج اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گی بلکہ اس میں اور زیادہ شدت آئے گی تو جنرل دیمجم جا رہے ہیں جنرل آسم ملک آ رہے ہیں اور جنرل فیض امید جو ہے وہ کوٹ مارشل بھگت رہے ہیں اس کے لابے ایک تیسے جنرل کی حبر بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جنرل آسم ملک کے لیے جو چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت تحریک انصاف اور اس کا ایجیٹیشن ہے جنہوں نے کل ہی ایک ناکام احتجاج کیا اور اب پھر دو کتوبر کو احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے اور عمران خان جن کا خیال یہ ہے اور جن کی پالیسی یہ ہے کہ احتجاج جو ہے وہ فیڈرل کیپیٹل میں ہونا چاہیے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈکوارٹر ہے تاکہ ان پر دباو پڑے لیکن ان کی جماعت کے لوگ ایسا ایسا وہ احتجاج کیپیٹل سے باہر منتقل کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ دو کتوبر کو میاں والی ملتان اور ایک آدار شہر میں احتجاج ہوگا تو پھر جیسا وہ احتجاج ہوگا وہ آپ کے سامنے اب علی من گھنڈاپور صاحب یہ ریاست کے لیے بھی ایک خطرہ بنے ہوئے ہیں اور ریاست سے زیادہ یہ تحریک انصاف کے لیے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے کبھی اسے تحریک انصاف والے اپنا سب سے بڑا کھلاڑی مانتے ہیں اور کبھی اسے غدہ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو گھنڈاپور کیا ہے غدار ہے یا کوئی بڑا کھلاڑی وہ اپنی ہر فلاو فلم کی ایک ایسی توجہ پیش کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ایسا بیانیاں کرتا ہے اور ایسی بڑک مارتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اور ورکر جھوم جھوم اٹھتے ہیں تو کھلاڑی تو ہے مگر وہ کھلاڑی پورا رنگ باز کھلاڑی ہے اب انہوں نے بازافتہ طور پر انقلاب لانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پاس انقلاب کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی تم ایک گولی چلاوگے ہم دس چلائیں گے تم ایک ٹیئر گیس ماروگے ہم دس باریں گے تم ایک لٹھی ماروگے ہم دس باریں گے پہتون سوا کے لوگوں سن لو تمام قبائل کے لوگ ہماری پاٹی میں ہیں تمام قبائل اپنے جرگے کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ آج کوئی اور ہے تو کل تم بھی ہو سکتے ہو سم متحدوں کے گھٹے ہو جاؤ اس کے بعد ہم اگر جائیں گے اور کوئی یہ سمجھتا ہے یہ بجاب ہمارا ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے بجاب کی ہوا ہمارے ساتھ ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں بارے گا تو پھر مرنے کے لئے تیار رہے یہ میرا واضح بیغام ہے انہیں دنگی نہیں ہے یہ اصلاح کی آخری ورننگ ہے تو یہ انہوں نے جو بڑک ماری ہے اس سے خیبر پاکتونہ کے عوام یا ان کے ووٹر اور سپورٹر تو بڑے خوش ہوں گے ان کے لئے بیانیاں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ کوئی للکار رہا ہے لیکن اگر آپ ان کا عملی اقدام دیکھیں تو کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بارہ آنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو انہوں نے اور بھی بہت سے دھمکیاں دیئے ہیں تو آپ پتہ نہیں وہ ایک گولی کے بدلے دس گولیاں مارنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ اصلی گولیوں کی بات کر رہے ہیں یا ربر بولٹ کی بات کریں کیونکہ ہفتے کو جو احتجاج ہوا اس پہ پولیس نے مظاہرین پہ ربر کی گولیاں چلائی تھی یوں تھی ہے اس بات پر خوش ہے کہ انہوں نے پنجاب کو ایک بار پھر دھمکی دے دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ گنڈاپور پھر آئے گا اب میاں والی میں آئے گا اب ملتان جائے گا اب کہیں اور جائے گا تو اگر کوئی علی من گنڈاپور کو جانتا نہ ہو اس سے واقع نہ ہو تو اس کا تو ڈر کے مارے سانس ہی نکل جائے شاید اس کو رات بر نین نہ آئے جس قسم کی وہ دھمکیاں دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے تھیلے میں اس قسم کے درجنوں فارمولے ہیں اور کے پی کے میں وہ نعرہ لگاتا ہے ٹاپک زمار قانون دے اور پنجاب میں آکے کہتا ہے باجی ڈر گئی تو پاکستانی سیاست کا یہ سب سے دلچسف کریکٹر ہے اور ایک اور بڑے زبردست پاکستانی سیاست کے امام ہے مولانا فضل الرحمان انہوں نے تو یہ کہہ کر علی مین گنڈاپور کو دو قوڑی کا کر دیا کہ اس جیسے شخص کی بات پر وہ تفسرہ نہیں کرنا چاہتے ان کی دمکیاں بچگانا ہے اور انداز تفلانا ہے تو مولانا فضل الرحمان علی مین گنڈاپور کو اس قابلی نے سمجھتے کہ اس پر کوئی ریاکشن دے اب مولانا فضل الرحمان اپنے جگہ بہت بڑی سیاست کھیل رہے ہیں اور کیا خوبصورت انداز ہے ان کا وہ کہتے ہیں جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس نے بھی ہمارا مینڈٹ چورایا ہے اور جو کی پی کے گورنمنٹ ہے وہاں تو مینڈٹ تھا ہی ہمارا ہمارا مینڈٹ چورا کے کی پی کے گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے تو دو حکومتوں کو وہ چور کہہ رہے ہیں اور مینڈٹ چورانے کا الزام لگا رہے ہیں لیکن دونوں کے ساتھ بات چیز بھی کر رہے ہیں مذاکرات کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور اپنا آئینی مساودہ لانے کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور یہ کتنی احران پر بات ہے کہ ان سے دونوں حکومتیں بے ذاتی بھی کرا رہی ہیں اور ان کے ترلے منتے بھی کر رہی ہیں تو مولانا فضل الرمان کو ایسے لوگ سیاست کا امام نہیں مانتے اور اب تو ان کی جماعت نے ان کو پانچ سال کے لیے یعنی اگلے پانچ سال کے لیے امیر منتحب کر لیا ہے مولانا عبدالغفور حیدری جنرل سیکٹری ہوں گے یہ پہلے بھی ریٹین کر چکے تو مولانا پانچ سوی باہر جو ہے وہ جے یو آئی فے کے امیر بن گئے ہیں تو اب اگلی خبر ایک اور جنرل کے حوالے سے ہے یہ جنرل ہے عاصف غفور صاحب ان کے حوالے سے یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ وہ ریٹائر ہو کر گھر جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے آج کی تیس سپٹمبر کی ڈینڈ دی ہے کچھ لوگ اگلے دن کی دے رہے ہیں تو ان کی ریٹائرمنٹ کا کچھ لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ بتانے کی ویسے ضرورت تو نہیں ہے تو سیاسی فریقین کی آپس کی چپکلش میں آپ یہ دیکھیں کہ قوم کو اس بات کا اگذار رہتا ہے کہ فوجی افسران کب ریٹائر ہوں گے کب ٹرانسور ہوں گے تو ان کی ٹرانسور پوسٹن کی فواہیں کیا سرائیاں برپا کر کے ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں کہ سیاستدانوں نے فوج کو اپنے ہر معاملے میں ضرور گسیڈنا ہے کون کب ریٹائر ہوا ہے کون کہاں لگ رہا ہے اس سے سیاستدانوں کو یا سیاست کے کھلاریوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے ہماری سیاست فوج کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی کون سا جنرائل آ رہا ہے کون سا جنرائل جا رہا ہے کس نے کس کو اپائنڈ کیا کون کس کا لگایا ہوا ہے اور کون کس کا دودکارہ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں مدرد رکھنے کے بعد اور پھر ان کی ریٹائرمنٹ کی دیٹ سب سے زیادہ نظر میں رکھی جاتی ہے تو قوم کو اس سے نکلنے کی ویسے ضرورت ہے لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہمیں تو یہ کھیل ملا ہوا ہے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل آسف گھور آج ریٹائر ہو کر گھر چلے گئے یا جا رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کی دیٹ ہے ویسے تو نومبر کا مہینہ ہے جو دستیاب معلومات ہیں لیکن ایک بہت سینئر رپورٹر نے ٹویڈ کیا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ بائیس نسمبر دوہزار چوبیس ہے تو اس کا مرض ہے کہ ابھی وہ دو ایک مہینے اور لیفٹ انڈ جنرل رہیں گے جنرل آسف گھور جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں ڈی ڈی آئیس پی آر تھے اس وقت امران خان اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئیڈ تھے تو وہ ان کو بہت سپورٹ کرتے تھے تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے بھی ہیں اور بہت سے کام انہوں نے اپنے طور پر بھی ایسے کیے ہیں کہ جو اگر وہ نہ کرتے تو شاید اتنے زیادہ کانٹروورشل نہ ہوتے لیکن بارال جب سے فوج نے اپنی پوزشن چینج کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے پوزشن بدلی ہے ان کی طرف سے سیاست میں مداخلت کا کوئی اشارہ نہیں ہے کوئی سمور نہیں ہے انہوں نے بڑی پروفیشنل زندگی گزاری ہے اب جن کا کام ہی برا بلا کہنا ہے تو وہ تو کہتے رہیں گے اور شاید مجھے بھی کہیں تو جنرل آسف گورس میں چار جنرل انہیں نومبر میں ریٹائر ہونا ہے لیکن جو سینئر ریپورٹر وہ کہتے ہیں بائیس دسمبر دوزار چوبیس کو جنرل کا فوڈ جائیں گے جنرل نظیم انجم تو تیس سبٹمبر کو ریٹائر ہو جی رہے ہیں اختنواز ستی صاحب ہے چار پانچ جنرلل ایسے ہیں جن کو نومبر کے مہینے میں ریٹائر ہونا ہے تو وہ اپنی وقت مقررہ پر ریٹائر ہو کر گھر چلے جائیں گے تو اس ماہ جو ہے یعنی یہ مہینہ ختم ہو رہا تو جنرل نظیم انجم ریٹائر ہو رہے ہیں جنرل آسف گورس موجود ہے تو ان کے حوالے سے جو بھی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ خبر نہیں ہے بلکہ وہ افوا ہے ایک اور ذرائع نے جنرل فیض امیر کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ویسے میرے ذرائع تو بتاتے ہیں کہ ان کی کئی دفعہ بات کرائی گئی ہے ان کی اہلیہ سے ان کی بیٹی سے انہوں نے بقاعدہ درخواست دی تھی لیکن ایک سینئر رپورٹر نے ایک وی لاغ میں دعویٰ کیا ہے کہ اب کی بار جو بات کرائی گئی ہے تو بیٹی نے باپ کو بقاعدہ جو ہے وہ سلواتیں سنائی ہیں اور کہا ہے کہ آپ کو میری ماں سمجھاتی تھی کہ آپ کے یہ جو کام ہے ہمیں کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں بات کرنا پسند نہیں کیا اب یہ دروغ بر گردن راوی ہے خبر صحیح ہے یہ غلط ہے میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن موجود ہے تو اس لیے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے مولانا فضل الرمان نے آج پریس کونفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ نئے انتہابات کرایا جائیں عوام کی منطق پارلیمان ہی ترامین کر سکتی ہیں جالی اسمبلی کو آئین بدلنے کا اختیار نہیں ہے یعنی موجودہ جو اسمبلی ہے یہ آئین جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتی تو میں نے اس لیے کہا مولانا تو وہ کہتے ہیں نا کچھڑ چبے کے داڑی کھچ رہے ہیں وہ بغل میں بیٹھ کے داڑی کے بال نوچنے والا کام کر رہے ہیں ٹھیک ٹاک سلواتیں سنوارے ہیں تو یہ پارلیمان تو اتنے بڑے ترمیم کا حق دار نہیں ہے اس پارلیمان کا وہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے اگلی خبر یہ ہے جی تین سو وکلا نے سبرین کورٹ اور ہائی کورٹ کی جائج کو کھلا خط لکھا ہے خط میں کہا گیا کہ ججز کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بنیں نئی عدالت کی حصیت پی سیو کورٹ جیسی ہوگی نئی عدالت کا جائج بننے والے پی سیو ججز سے مختلف نہیں ہوں گے اب یہ جو نئی عدالت ہے یہ آئینی عدالت کے حوالے سے بات کی جاری ہے جس کے قیام پر کبوں بیش تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو چکے ہیں جن میں مولا فضل الرحمن بھی شامل ہیں تو ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ وکلا نے کوئی خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجوزہ جو ترامیم ہے ان کا ڈرافٹ رات کی تاریخی میں سامنے آیا نمبر پورے کرنے والے مجوزہ آئینی ترامیم کو ہماری حمایت حاصل نہیں تو یہ جو وکلا ہیں ان میں منویر احمد کاکڑ عابد ساکی ریاست علی ازاد عابد سرمنٹو بلال سرمنٹو سلاہ الدین شامل ہیں اس کے علاوہ حکومت کی تحادی جماعت مجوزہ قومیمت ناراض ہو گئی ہے اور حکومتی روئیے پر خاصے معجوزی کا اظہار کر رہے ہیں ذرائع کہتے ہیں کہ سندھ میں جو کوٹا سسٹم ہے اس میں بیس سال کے لیے توسیر کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ انہیں بالکل قبول نہیں ہے شہری سندھ کے لیے کیے گئے وعدے پر عمل درامت نہ ہونا یہ حکومتی بدنیتی ہے تو ایمکیم کے جو راکین اسمبلی انہوں نے رائے دیا کہ ہمیں حکومت کے ساتھ جانے کے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے کوٹا سسٹم شہری سندھ کا تعلیمی معاشی قتل عام ہے ایمکیم نرازگی ظاہر کر رہی ہے لیکن ایمکیم کہیں جائے گی نہیں کیونکہ جنہوں نے ایمکیم کو حکومت کے ساتھ بٹھا رکھا ہے وہ ظاہر ہے پھر کہاں جانے دیں گے اور ایمکیم والے ان کا حق ہے کہ کوٹا سسٹم پر اتراز کریں اور یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ سندھ میں فسادات کا بائیس بنا یہ کوٹا سسٹم نہ ہوتا تو سندھ کے حالات کبھی خراب نہ ہوتے کراچی روشنیوں کا شہر رہتا وہاں کی جو شہری عبادی ہے اردو سپیکنگ عبادی ان کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنے کی وجہ سے کراچی میں حالات خراب ہوئے اور پھر جب کراچی میں حالات خراب ہوئے اس کے بعد سے پورے ملک میں آج تک حالات ستہی نہیں ہوئے اس بات کو جو جتنی جلدی مان لے اتنی جلدی وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کے قابل ہو جائے گا کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ریاست سے بھی ہوئی ہیں اور سٹیکھولڈر سے بھی ہوئی ہیں جن سے بھی ہوئی ہیں ان کو وہ غلطیاں ایک تو دورانا نہیں چاہیے اور دوسرا ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بلوچستان کے علاقے زلہ موسا خیل میں مسلح فران نے قومی شہرہ پر گیس کامنی کے بیس سے زیادہ مزدوروں کو اخواہ کر لیا ہے اور کچھ وہاں پہ جو سادس امان تھا اس کو آگ لگا دی ہے پولیس سے کہتی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ درست نہیں ہے اس سے ایک روز قبل پنجگور کے علاقے خدا عبادان میں مسلح فران نے گھر میں گز کر سات فران کو پائرنگ کر کے قتل کر دیا یہ مزدور تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا ان کی نوازہ جنادہ بھی ادا کر دی گئی ہے اگست میں بھی مساہل کے علاقے ڈاڑا شم میں تئیس مسافروں کو بسوں سے اتار کر قتل کر دیا گیا تھا تو بلوچستان اس وقت جو ہے لگتا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ایسی نئی حکومت جو آئی ہے سرفال بکٹی صاحب سی ایم ہے کوئی ایسا انہوں نے یہ بھی تک فارمولہ نہیں نکالا کہ بلوچستان کے عوام کو اس دشت گردی سے محفوظ کریں حالاں وہاں پہ لارڈ نیرمنٹین کرنے کے لئے ایف سی بھی ہے فوج بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس قسم کے واقعہ جو ہیں وہ پیدر پہ ہو رہے ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک ہیں اگلی خمال یہ جی کہ اگلے مہینے کے ورس تک حکومت ایک بار پھر آئینی ترمیم منظور کرانے جاری ہے اور آئینی ترمیم کی دوسری کوشش کامیاب بنانے کے لئے حکومت نے بہت سی شکوں سے دستوردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک اہم کیس جا ہے وہ آرٹیکل تری سٹھ اے نظر سانی کیس جو کہ سپرمی کورٹ پیر کے روز اس کی سماعت کرے گی سترہ مئی دو ہزار بائیس کو سپرمی کورٹ نے آرٹیکل تری سٹھ اے کی تشریح سے متعلق جو فیصلہ دیا تھا اس میں کہا تھا کہ منحرف رکن اسمبلی کا ووٹ قنطی میں شمار نہیں ہوگا اور ووٹ دینے والے کی نہلی یا تاہیہ نہلی کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا جس میں منیب اختر شامل تھے اب جو نظر سانی کا کیس ہے اس میں بھی منیب اختر شامل ہے جو فیصلہ عمرتہ بندیال صاحب نے دیا اس کو جو آئین اور قانون کے ماہرین ہے انہوں نے اس فیصلے کو دوبارہ آئین لکھنے کے مترادف قرار دیا تھا کیونکہ آرٹیکل تری سٹھ اے میں منحرف رکن کی ناہلی کا ذکر تو ہے لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا ادالہ نے کہا کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا تو اب یہ تیس سبٹمبر کو یعنی پیر کے روز پانچ رکنی بینچ اس کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے چار جرس آوان تو ایسے ہیں جنہوں نے پی ٹی اے کی مقصود نشستوں کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا اب اس میں جو ٹویسٹ ہے وہ یہ کہ جس منیب اختر کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ وہ اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر سکتے ہیں کیونکہ وہ خاصے متنازہ ہو چکے ہیں ان کو جب ججز کمیٹی سے اٹھایا گیا تو جس منصور کے اسرار کرنے پہ جسس قادی فائی عیسیٰ نے جسس منیب کی کار کردگی کے حوالے سے ایک لیٹر لکھا جس میں ان کی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کے پوری لا پاکے رکھ دیتی تو وہ ظاہر ہے غصے میں ہوں گے اس کیس میں یہ پہلا کیس ہے اس سارے پوسٹ مارٹم کے بعد پھر یہ کیس جو ہے وہ ایک دن آگے جائے گا کیونکہ بینچ نیا بنے گا کسی دوسرے جج کو بینچ کا حصہ برایا جا سکتا ہے بعض رہے کہتے ہیں کہ جس منیب اختر اس میں بیٹھیں گے ان کی پنجابی میں کہتے ہیں گل ہو گئی ہے حکومت کو امید ہے کہ نظر ثانی اپیل سے منحرب رکن کے ووٹ کو شمار کرنے کا معاملہ بحال ہو جائے گا تو اس طورت میں مجوزہ آئینی ترامین کے لیے حکومت کو دو تہائی ایک سریعت حاصل ہو جائے گی جو پی ٹی اے کے ازاد ارکان ہے وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ناہلی کے پرواہ کیے بغیر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہے لیکن جب تک ترمیم موجود ہے ان کا ووٹ موصل نہیں ہوگا تو عدالت اگر کہہ سکتے ہیں تو عدالت اگر یہ کہہ دے گی کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو پھر تک گرلیم ہو گئی پھر تو وہ جو مولانا فضل رمان کی گنڈی اڑ رہی ہے نا وہ پھر بوگ کٹا ہو جائے گی اور مجاوزہ چھبیس میں آئینی ترمیم کو مصابدہ میں بہت ساری شکے مندر آم پر آ چکی ہیں یعنی لیگلی تو نہیں افیشلی تو نہیں زبان زد عام ہے جن میں افاقی آئینی عدالت کا قیام ہے جو جو کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ سمیت متندد شکے ہیں تو اب ایک اور آئینی مصابدہ مولانا فضل رمان پی ٹی آئی اور پیول پارٹی مل کے تیار کر رہے ہیں لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ حکومت دیگر شکوں کو اب سائیڈ پر رکھ رہی ہے سارا فوکس جو ہے وہ آئینی عدالت کے قیام پر ہے کیونکہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر تقریباً تمام اتحادی پارٹیاں عمادہ ہیں ایون مولانا فضل رمان بھی اس پر راضی ہیں اب یہ جو آئینی عدالت کا قیام ہے یہ بھی بڑا ٹرکی کام ہے اس سے سپریم کورٹ کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور قانون سازی سمیت دیگر آئینی و سیاسی معاملات میں سپریم کورٹ کی رکاوٹ کو دور کیا جا سکے گا آئینی کورٹ کے قیام کے نتیجے میں چیف جسس کا عہدہ جو ہے وہ آئینی کورٹ کے سربراہ کو مل جائے گا اس آئینی کورٹ کے چیف جسس کی تقریب کا اختیار قومی اسمبلی میں موجود پارٹیوں پر مشتمل آٹھ رکنی پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہوگا اور ایک سو چوراسی کے تحت ازخور نوٹس کا احتیار بھی سپریم کورٹ سے ویڈراؤ جائے گا اور یہ آئینی عدالت کے پاس چلا جائے گا اس کے علاوہ تمام ادارے سپریم کورٹ کے وجہے وفاقی آئینی عدالت کے پابند ہوں گے اور یہ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر طرح کا آئینی و سیاسی معاملہ وفاقی آئینی عدالت سنے گی سپریم کورٹ صرف فوج داری اور دیوانی مقدمہ نمٹائے گی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ایک آئینی عدالت کے قیام سے پورا موجودہ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا اور آئینی عدالت بننے کے صورت میں نو مئی کے حوالے سے عمران خان کا مقدمہ بھی آرمی عدالت میں چلنے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے تو اگر آئینی کورٹ بن جاتی ہے تب بھی عمران خان کا مقدمہ اسی آئینی کورٹ میں منتقل ہو جائے گا تو مولانا فضل کو بتا دیئے کہ وہ کیا ہے اس کے لئے ایک اہم فیصلہ الیکشن ٹربونل کے حوالے سے آ سکتا ہے سبیل کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے تو سپٹمبر جاتے جاتے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کاروائی کر کے جائے گا کوئی وڑا کم پا کے جائے گا تو اب تک کے لئے تنہیں آپ سب لکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد دنوا کے لوگوں کو بہت خیال کیا ہے